السلام علیکم دیار سٹوڈنٹس آف کلاس دویلت وی بل ریڈ ا شارڈ سٹوری ٹوڈی گم دراب ایفیر ریٹن بائی رالا ای خائز یہ جو گم دراب ایفیر ہے مطلب یہ ایک شارڈ سٹوری ہے اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے جس کریکٹر کا نام ہوتا ہے ایڈیسن بارن بے ایڈیسن بارن بے جو ہوتا ہے وہ ایک مطلب ہم اسے اس کو جو یہ کریکٹر ہوتا ہے وہ اس کو لیزی لیتا ہے مطلب اسے بلکل ایزی لیتا ہے کیونکہ اس کا جو لیزی پن ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ دیپارٹمنٹ کو لگتا ہے کہ وہ بہت لیزی ہے یہ کچھ نہیں کر پائے گا مطلب یہ کچھ نہیں کر پائے گا اس کا مطلب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ یہاں پہ لکھا گیا ہے گم دراب ایفیر مطلب ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس پر ڈاؤٹ کس لحاظ سے ہوتا ہے یہ جو کریکٹر ہوتا ہے ایڈیسن باورن دے مطلب یہ کسی اس میں کوئی کالٹی نہیں ہے مطلب یہ جو ہے یہ برسن جو ہے یہ کچھ نہیں کر پائے گا مطلب ہمارے لئے یہ فاہدمن ثابت نہیں ہوگا اچھا گم آپ گم اس کو کہتے ہیں جو جو گوند ہوتا ہے one kind of facts گم ڈراب ایفیر گوند کی ایک بوند ہوتی ہے اسی کا قصہ ہوتا ہے معاملہ اسی میں ہوتا ہے مطلب یہ جو گم ڈراب ہوتا ہے سارا سٹوری اسی پہ منحصر ہے مطلب آتھر نے یہ گم ڈراب کیوں دیا ہے اس کا ٹائٹل کیوں دیا ہے کرٹیکس لکھتے ہیں یہ گن ڈراب ایفیر ہے مطلب دوسری کرٹیک لکھتے ہیں مطلب اس ٹائٹل کا اس پہ کوئی مطلب اثر نہیں ہے مطلب ٹائٹل اس ایسے ہی دیا گیا ہے مطلب یہ جو ٹائٹل ہے اس میں سٹوری سے کوئی واسطہ نہیں ہے now let us read one here character یاد رکھے گا ایڈیسن بارن دے main character ہے ایچھا یہ بتاتا ہے گم ڈراب ایفیر was not much of a name for such an important assignment یہ جو گم ڈراب ایفیر ہوتا ہے یہ مطلب assignment means job یہ اس جاب کیلئے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے یہ اس کام کیلئے خاص کر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے but then the department never had taken ایڈیسن بارن بے seriously لیکن department نے ایڈیسن بارن بے کو کبھی بھی serious نہیں لیا ہے انہیں لگتا ہے یہ useless fellow ہے ہمارے کچھ کام کا نہیں ہے اسی لئے کبھی بھی انہوں نے ایڈیسن بارن بے کو seriously نہیں لیا ہے it all started while secret agent بارن بے was was stationed in ایفریکہ یہ کب یہ مطلب یہ story کب create ہو گئی یہ while secret agent وہاں پہ ایک جاسوس تھا بارن بے was stationed in ایفریکہ جب وہ ایفریکہ میں رہتا تھا late one night he received a mistress package ایک رات بہت دیر کے بعد اسے ایک mysterious strange رازدار ایک package ملا inside was a coded message اس کے اندر ایک coded message coded means خفیہ پیغام تھا اس میں خفیہ پیغام تھا and small white paper bag filled with gumdrops تو اس bag میں چھوٹے چھوٹے gumdrop تھے بارن بے started to eat one آپ کو gumdrop میں example بتا دوں گا آپ نے center fresh chingham کھایا ہوگا اس میں جو inner layer ہوتی ہے وہ transparent ہوتی ہے اور elastic type ہوتی ہے اسے بولتے ہیں gumdrop اس bag میں تھوڑے کچھ gumdrop بھی تھے بارن 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 بے کیا کہا اس نے کہا کہ میں ایک gumdrop کھا لوں گا لیکن اس نے پہلے کیا کہا یہ سوچا کہ اس میں جو message coded ہے میں اسے decode کر لوں گا میں دیکھوں گا یہ message ہے کیا he was glad he did یہ بہت خوش ہوا جب اس نے message کو decode کر دیا the message said that the gumdrops were sugar coated lumps اس میں لکھا گیا ہے یہ gumdrop ہے ان میں sugar coating ہے یہ کن سے coat ہوئے ہے یہ شگر سے coat ہوئے ہے اس میں چینی مطلب لپٹا ہوا ہے after new jelly explosive jelly کس کو ہم بولتے ہیں جنگم کا internal part دیکھیں گی وہ jelly type ہوتا ہے semi solid ہوتا ہے jelly explosive explosion کس کے بہت ہے آتش گیر مہد مطلب یہ جو gumdrops ہے ان میں سے کیا ہے ان میں jelly explosion ہے بارن بیواز to take the gumdrops اس نے gumdrop لیے that is the explosion to a contact man who would deliver them اس یہ پتہ تھا کہ اس کو اس contact man تک پہنچانے ہیں یہ gumdrop جو تھے یہ exclusive jelly type جو تھے یہ اس کو پہنچانے تھے ایک آدمی کو پہنچانے تھے مطلب جس کا نام تھا نام اس کا ابھی معلوم نہیں ہے مطلب مجھے اس ہی کے ساتھ contact کرنا ہے an associate to get in touch with the contact name was brain thompson now my dear student there is another character here brain thompson two characters are in this lesson first and next is thompson brain thompson an agent he had spent most of his life in africa and had made his living as a wild game hunter and guide he has made his life a hunter and a شکاری کی طریقے سے گزاری تھی اور وہ guide کرتا تھا کن کو شکاری کو the next morning صبح اگلی صبح بارن بے took a taxi to the hotel where the contact man was staying اس نے taxi لی اس نے taxi کی اور وہاں تک گیا جہاں تک یہ اجنوی انسان جہاں یہ agent سکونت پذیر تھا جہاں بیٹھا ہوا تھا جب وہ چلا گیا he thought about how the department always sent him to out of the places تو یہ سوچتا تھا جب وہ اپنے راستے میں تھا agent کے پاس جانے کے لئے تو یہ سوچتا تھا جو میرا department ہے وہ مجھے میرے ساتھ ایسے کام کیوں کرواتا ہے he knew وہ جانتا تھا why کیوں of course بے شک he was over 40 وہ لگ بک 40 سال کا تھا and getting fat اب وہ بلکی ہو رہا تھا and bald جو سر کے بال تھے وہ بھی اب نکلے جا رہے تھے he had been ever a cold blooded secret agent وہ بھی مطلب جب وہ cold blooded secret agent وہ جاسوس تھا لیکن cold blooded probably because he liked people too much اس لئے وہ لوگ کو زیادہ پسند کرتا تھا because he was cold blooded person وہ لوگ کے ساتھ جگرہ نہیں کرنا چاہتا تھا even though the department insisted اس کے بارے کے جو department تھا اس کا وہ اس پہ زور ڈالتا تھا اس کو مار ڈالو later in fact he had begun to carry his 38 unloaded آخر کار اس نے مان لیا department کا اس نے ایک گن اپنے ساتھ رکھی جس کا نام تھا 38 but it was unloaded اس گن میں گولیاں نہیں تھی to be sure he would not shoot somebody by mistake یہ ہی یقین تھا کہ میں کسی کو گلتی سے بھی ماروں گا نہیں تاکہ میں round رہوں گا گلتی سے اگر fire چل گیا کوئی مر جائے گا اس لیے اس نے کہ میں کسی کو نہیں مار گا بارن بی لائکڑ لائکڑ to think he made up for his lack of killer instinct by being delicate to his work بارن بھی لائکڑ پسند کرتا تھا to think یہ سوچ na he made for his lack of killer instinct مطلب یہ جو nature ہے natural instinct یہ جو مطلب یہ انسان کو کیا ہوتے ہے کون کس کو مارے گا اچھا by being dedicated to his work انسان کو ہمیشہ اپنے کام سے کیا ہونا چاہے dedicate ہونا چاہیے اس کو اپنے کام کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ کام کرنے چاہیے every assignment اگر اسے کوئی بھی کام دی جائے he always spent extra time learning about the country and the customers of the people اگر اسے کوئی کام دیا جائے اسے کیا کرنا چاہیے اسے یہ سیکھنا چاہیے اسے ملوک کے بارے یا چاہیے and what he learned often helped him get the job done without the use of anything more violent than جڑو تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے یہی کرنا چاہیے what he had learned جو اسے سیکھ لیا ہو وہاں پہ اگر مجھے کوئی کام دیا جائے کسی کنٹری میں first of all I have to meet with the people of that country مجھے ان کے ساتھ ملنا ہے ان کا tradition دیکھ نا ہے ان کے customs دیکھ نہیں تب ہی میں جا کے وہ کام کر سکھوں گا یہ کہا ہوت ہے شیکس پیر کہ اگر آپ کسی کنٹری میں جانا ہے first of all you have to you have the right to choose you have to write to learn the language of that country after that you can do everything there اچھا یہ اس کو آپ مدد کرے گا آپ کنٹری میں چلا گئے ہے کوئی کسی job کے لیے مدد کرے گا اس کو یہ کام پورا کرنے میں اگر اس کی language نہیں آتی ہوگی اگر اس کی country کے لوگ نہ جانتے ہوگی نہ ان کو جانتا ہوگی نہ ان کے رسم جانتے ہوگی تو اس کی کام جو ہوگی وہ بہت مشکل ہوگی اچھا without the use of anything more violent than جار و تب اگر وہ یہ نہیں کام کرے گا تو یہ violation create ہوگی وہاں پہ لوگ اس پر شک کریں گی اور violation create ہوگی بارن بی thoughts were interrupted جو بارن بی کی سوچ تھے وہ stop کیے گئے ان کو رکایا گیا کیوں بائی تیکسی آرائیوال ایڈ small african hotel ایک جو مطلب یہ سوچ رہا تھا ایسا سوچ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے اچانک بائی سرڈن ہوگئی وہی پہ رکا دی گئی اچھا in the lobby ایک بڑے کمرے میں بارن بی went up to the desk and asked for brain thompson's room تو وہاں وہاں پہ چلا گیا اس نے باہر ہی پوچھا مطلب reception سے پوچھا مجھے brain thompson سے ملنا ہے مجھے brain thompson سے ملنا ہے اس کا room کیا ہے room no.315 the girl said اس لڑکی نے اسے کہا reception پہ ایک لڑکی تھی اس نے کہا کہ room no.315 پہ آپ کو جانا ہے اچھا اس انٹی سیڈ بارن بی اس نے کہا اس انٹی thinking the girl is شوالی یہی کہ یہ اس انٹی منس ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں good bye thank you ok یہ اس انٹی منس ان کا مطلب یہ اس انٹی سیڈ بارن بی بارن بی نہیں کہا thinking the girl is girl in شوالی مطلب یہ جو لڑکی ہے یہ شوالی میں شوالی کیا ہوتا ہے جب یہ چلا جاتا ہے لفٹ کی اور چلا جاتا ہے یہ کوٹ پاکٹ پاکٹ دی ہے یہ کوٹ کے جیب کو ایسے ہاتھ لگاتا ہے یقین کرتا ہے یہ feel کرتا ہے جو مجھے white paper اس کو دی ہے کن نہیں no he had not forgotten the sugar coated explosion اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے شوگر coated explosion gun drop اسے دینے ہیں وہ بھی یہ پہ ہے on the third floor تیس منزل پہ third floor پتا ہے چوت منزل first is ground fourth floor چوتھے مالے پہ اچھا on the third floor and walk to the room 315 اور جاتا ہے he chucked his gun پہلے اپنے gun کو chuck کرتا ہے to be sure it was empty یقین کے لیے کیا یہ خالی بلکل ہے کے نہیں then he knocked پھر وہ knock کرتا ہے and waited پھر کچھ دیر کے دروازہ کھل جاتا ہے and a tall man said ایک لمبا آدمی آتا ہے yes ہاں بھائی کیا بات ہے i am edison baron day یہ اسے واپس کہتا ہے my edison baron day the man looked up and down is this some kind are you baron day you baron day frown 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 nobody ever took him for a sacred agent مجھے کوئی sacred agent نہیں مانتا ہے مجھے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ detect کرتا ہے sacred agent ہوگا کہ نہیں the password is kawari he said patiently اس نے sabri کے ساتھ کہا ہمارا password ہے وہ ہے kawari oh yes so it is the man said oh چلو ٹھیک ہے اچھا تم ہو i am thompson میں ہی thompson ہوں come in come in and 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 baron they stepped into the room and the african hunter quickly shut the door and the african hunter quickly shut the door and lock it and lock i had expected a larger man i had expected here some big man will smile so baron b yes chal o thik everybody does ہر کوئی یہی سوچتا ہے face is index of mine you don't look like a sacred agent آپ sacred agent نہیں دکھتے ہو مطلب ایک sacred جاسوس آپ نہیں دکھتے ہو thompson said thompson نے کہا in fact you in fact you remind me very much of a barber that i use it to know آپ نے مجھے ایک نائی کی آد دلا دی جس کو میں جانتا ہوں baron b بارon b بارon b نے کیا کیا اس insult کی طرح دیان نہیں دی مطلب اس نے مجھے نائی کہا ایک sacred agent کو نائی کہا اس نے اس کی طرح دیان نہیں دی everybody looks like somebody yes یہ سے کہتا ہے ہر کوئی انسان کسی اور انسان سے دیکھتا ہے مطلب کوئی superstar hero اور کوئی چینے بیجنا والا ہوتا ہے ان کی resemble لانے سے ایک جیسی ہوتی ہے اس میں کیا ہر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے ملتا جلتا ہے مطلب کسی دوسرے انسان سے نہیں کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جو اس کی طرح ہوتا ہے وہ officer ہوتا ہے یہ بیچارہ اس نے کہا what is the answer of the password if you please مہربانی کر کے آپ مجھے اس password کا answer بتا دیجئے اگر آپ کہنا چاہتے ہو it was the right answer اس نے کہا یہ ٹھیک جواب ہے بارن بے pulled the white bag out of his pocket اس نے اپنے جیب سے white bag نکالا and handed to the man اور اس کے حوالے کر دیا thompson کے حوالے کر دیا it is all there بارن بے اس نے کہا یہ جو ہے یہ ہی ہے fine said thompson thompson نے کہا چلو ٹھیک ہے looking in the bag نگری اور پھر بیگ کی طرف دیکھتا ہے بارن بے looked up in اس وہ shocked surprise بارن بے بارن بے نے جب اوپر دیکھ لیا تو وہ حیران رہ گیا وہ شوق لگ گیا اس کو کیوں the man had just said ابھی اس انسان نے کہا rot hog rot hog in suvali this is an african language اسی language میں اس نے کہا rot hog why would he say that یہ کہتا ہے بارن بے اس نے ایسا کیوں کہا rot hog اس نے کیوں کہا unless he did not really know the african language very well کیونکہ ہنٹر یہ بارن میں سے کہتا ہے میں آپ کو ایسا بتانا چاہتا ہوں as a hunter آپ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہو though it must have been an interesting way to make a living مطلب ایک ہنٹر کی ایک شکاری کی زندگی گزارنا ایک شکاری کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک interesting بات ہے شکاری کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہوگی it was the man sat on the bed اس نے کہا بے شک ایک ہنٹر کی زندگی interesting ہوتی ہے it was پہلے پہلے تھی the man sat on the bed یہ بیڑ پہ تھا lit a cigarette اس نے ایک cigarette جلائی and took a long drag اور ایک لمبا کش لیا even now i miss the lions and renos مجھے اور میں ان کو miss کرتا ہوں جو lions اور renos سرس جنگل میں ہیں ان کو میں miss کرتا ہوں and hurts of the water buffalo اور جھنٹ جو ہوتے ہیں water buffalo کے ان کو بھی میں بہت miss کرتا ہوں آج تنہیں پڑھیں گے thank you انشاءاللہ کل ہم کلیر کریں میکنم